لیجیے جناب آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست مشینوں کا سٹاک آ چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے اردگرد مشینری ہی مشینری پڑی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو مشین کی کوالٹی چیک کروا دیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس سے آپ لوگ کون کون سے پروڈکٹ تیار کر سکتے ہیں اس مشین سے آپ لوگ پاکستان کا نیا بہترین زبردست یونیک بزنس بھی کر سکتے ہیں جو کہ کوئی بندہ بھی نہیں جانتا کہ اس مشین سے کون سے پروڈکٹ بنائے جاتے ہیں اور اس سے بزنس کون سا کیا جاتا ہے اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ساری کی ساری ٹریل پروائیڈ کی جائے گی اب سب سے پہلے ہم لوگ اس مشین کی کوالٹی آپ لوگوں کو چیک کرواتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگ ہم سے جو مشین خرید رہے ہیں یہ کس کوالٹی کی ہے یہ سب سے پہلے آپ لوگ اس کا فریم چیک کر لیں جناب سٹینلیس ٹیل کی یہ مشین تیار کی گئی ہے اور اس کے جو بلیڈ ہیں یہ بھی سٹینلیس ٹیل کے ہیں زنگ نہیں آتا اگر ہم لوگ اس ڈانچے کی بات کریں تو یہ لوہے کا فریم بنایا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ نے پینٹ کروایا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے زنگوں گیرہ نہیں لگے گا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بیرنگ ہم لوگ نے یوز کیا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایزی لیے آپ لوگ اس مشین کو اپریڈ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا بچہ بھی اس مشین کو چلا لے گا مسئلہ نہیں ہے پریشانی والی بات نہیں ہے اور سب سے ایک بہترین جو چیز ہم لوگ نے اس مشین میں ایڈ کی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچوں کے لیے ہم لوگ نے ایڈجیسٹمنٹ یہاں پر کی ہے آپ لوگ بہ آسانی لکڑی کے کسی بھی جگہ پر اس کو فیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ نے یہ مشین فیٹ کی ہے یہ ہل نہیں رہی کسی بھی قسم کی پرابلم آپ لوگوں کو اس مشین کو اپریٹ کرنے کے لیے نہیں فیز کرنی پڑے گی اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہتھی ہے اس کی ادھر سے پکڑنا ہے ایسے گھوماتے جانا ہے آپ لوگوں کے پروڈکٹ بنتے جائیں گے اور نیکس آپ لوگ نے ان پروڈکٹ کو یوز کرنا ہے آپ لوگ اس مشین سے بزنس کرنا چاہتے ہیں زبردست ہے بزنس نہیں کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں پریشانی والی بات نہیں ہے آپ لوگ جناب اس مشین کو گھر میں رکھے کچن میں رکھے اور اس مشین سے آپ لوگ دڑا دڑ پروڈکٹ بنائیں گھریلو یوز کرنے کے لیے یہ مشین بہترین ہے ٹھیک ہے تو چلیے ہم لوگ بقاعدہ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آپ لوگ ان کو ڈیمو کر کے دکھاتے ہیں کہ اس مشین سے آپ لوگ بنائیں گے کیا اور اس مشین سے بنانے کے بعد آپ لوگ پروڈکٹ کہاں پر یوز کریں گے سردیوں کے لیے یہ بہترین پروڈکٹ ہے اس مشین کی قیمت ہے صرف 33 سو روپے اگر اس مشین کو آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے کہ نمبر پر آپ لوگ رابطہ کل سکتے ہیں تو چلیے ہم لوگ بقاعدہ پروڈکشن شروع کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی سات نسلے آپ کو دعائیں دیں تو آپ نوکری نہیں بزنس کیجئے اور کسی بھی قسم کے کاروبار یا مشینری کی مکمل معلومات کے لیے ہمارے بزنس کرو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو ہم لوگ انہیں ڈیمو کرنے کے لیے یہاں پر آلو بھی رکھے ہوئے ہیں مولیاں بھی رکھی ہوئی ہیں گاجرے رکھی ہوئی ہیں آپ لوگ مولی وری روٹی بنانا چاہتے ہیں آلو کی روٹی بنانا چاہتے ہیں یا آپ لوگ سردیوں میں گجریلا بنانا چاہتے ہیں گاجر کا حلوہ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے بہترین مشین آپ لوگوں کے لیے اور کوئی نہیں ہوگی اب ہماری جو خواتین ہیں ہماری جو ماں بینے ہیں وہ روایتی مشین اس کا استعمال کرتے ہیں اب اس مشین کو اگر استعمال کریں گے تو جب ایسے یوز کرتے ہیں تو ہاتھ ڈیموج ہونے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے اور اس سے کام بھی جلدی نہیں ہوتا بہت لیٹ کام ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کی جگہ پہ اس مشین کو پرچیز کر کے اس سے کام کریں گے تو آپ لوگ خود یہ دیکھ لیجئے گا ایک من گاجریں یقین منیں آپ لوگ اس مشین کی مدد سے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے اندر اندر کلیر کر لیں گے تو چلی ہم آپ لوگوں کو بغیدہ ڈیمو کر کے دکھاتے ہیں یہ گاجر میں نے ادھر رکھ دی اور اب ادھر سے میں نے ایسے گم آیا اس کو اب یہ دیکھیں اینڈ والا حصہ اس کا تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کو اگر آپ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ایسے آپ لوگوں نے گاجر رکھنی ہے اور ایسے گم آنا ہے یہ دیکھیں چھوٹا جو حصہ رہ گیا تھا وہ بھی ہمارا یوز ہو گیا اسی طرح اگر ہم لوگ آلو کو کرش کریں تو آلو کو کرش کرنے کے لیے آپ لوگ نے یہاں پہ ایسے آلو رکھنا ہے اور ایسے ادھر سے گم آتے جانا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی نفاصت کے ساتھ اس مشین نے آلو گاجر اور مولی کو کرش کیا ہے یہ ہر چیز علید علید ہے اب یہاں پہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس مشین سے بزنس کونسا کیا جا سکتا ہے آپ لوگ نے آلو کو یہاں پہ رکھ کے کرش کرنا ہے کرش کرنے کے بعد یہاں سے جو کرش شدہ آلو ہوں گے ان کو نکال کے آپ لوگ نے گھی میں فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد آپ لوگ نے ان کو سیل کرنا ہے جیسے نمکو ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں کے آلو کے کرش سیل ہوگی آپ لوگ پیک کر کے بھی سیل کر سکتے ہیں اور بلکل فریش بھی ان کو سیل کر سکتے ہیں یہ پاکستان کے نئے پروڈکٹس ہیں یونیک پروڈکٹس ہیں اور اگر آپ لوگ اس طریقے سے بزنس کریں گے تو بہترین طریقے سے آپ لوگوں کا یہ بزنس چلے گا موسیقی